خبر کا آگاز کرتے ہیں اس بڑی سیاست سے جو اندنو جمہو کشمیر کے گوشے گوشے میں دیکھنے کو مل رہی ہے ریزرویشن کا معاملہ پہاڑیوں کی بات اپنی جگہ گجروں کی بات اپنی جگہ اور دیگر لوگوں کی بات اپنی جگہ اس بھی دلی سے جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ریزرویشن بل اس سی اس ٹی یعنی شیڈیول کاس اور شیڈیول ٹرائبز کا ریزرویشن بل مسود قانون تیار ہو گیا ہے اور اسے روہ پارلیمانی سیشن کے دوران پیش کیا جائے گا جمہو کشمیر سے متعلق اس سی اس ٹی ریزرویشن بل کا مسودہ تیار ہو گیا ہے جی اور اس مسود قانون کو بازابتہ طور پر پارلیمنٹ سیشن جو کل سے دلی کے اندر شروع ہوا ہے روہ سیشن کے اندر کسی بھی دن حکومت کی طرف سے پیش کیا جائے گا اور اس نئے مسود قانون کے اندر کئی نئی کمیونٹیز کو جگہ ملی ہے جو پچھلے کئی سالوں سے لگاتار اس کی جدوجہت میں لگے ہوئے تھے جہاں ایک طرف سے اسی اسٹیز کے بل کو لے کر مسود قانون ترمیم کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے وہی پر خبر یہ بھی ہے کہ حدبندی کمشن نے جو سفارش کی تھی کہ کشمیری مائگرنٹ پندیتوں کی نشستیں مخصوص کی جائیں نومینیٹ کی جائیں جی کشمیری مائگرنٹس اسمیلی کے اندر جو نئی حدبندی کے تاتوی ہے اس پر انہوں نے دائرے اختیار مرکز کو دے دیا تھا مانا جرہا کہ اس دیلیمیٹیشن اور حدبندی کے اس فیصلے کو بھی منو انمان لیا گیا ہے اور کچھ سیٹیں مخصوص رکھی جائیں گی جی کشمیری پندیت کی اسمیلی کے اندر مسود قانون پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا جائے گا راجہ سبا کے اندر پیش کیا جائے گا سرب مہار باد میں مہاری تصدیق اس پر صدر ہند صاحب کریں گے اور قانون کا اطلاق جمہو کشمیر کے اندر ہوگا یہ اس کے ساتھ دوسری بڑی بات ہے کوٹا جو او بی سیز کا ہے اس کو لے کر بھی خبر یہ ہے کہ بہت جلد اس سلسلے میں بھی اناؤسمنٹ جو ہے وہ کی جائے گی کیکہ رواہ سیشن کے دوران جو کل سے شروع ہوا ہے اس میں ریزرویشن ادر بیک ورڈ کلاسز کی پہاڑی ایتھینک گروپس کی اور کولی گدہ برحمان اور دیگر جو ایس ٹی ایس سیز ہیں ان کو لے کر والوی کیز کو لے کر ایک ختمی فیصلہ جو مرکز نے لیا ہے اس کو مسود قانون میں تحریر دیا گیا ہے اور مسود قانون جو ہے وہ تحریر کرنے کے بعد اب بازابتہ طور پر سیشن کے اندر اس کو پیش کیا جائے گا اس طریقے کی امیر لگائی جاری ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ جہاں یہ معاملہ چل رہا ہے وہاں کشمنی پندیتوں کے لیے دو یا تین نشستیں مخصوص رکھی جائیں گی اور حد بندی کمشن کی اس رپورٹ کو جو اس میں سفارش کی گئی تھی مرکز اس کو بھی مانے گا پارلمٹ کے سامنے اس کو ٹیبل کیا جائے گا والمی کیس کے لیے ایک اچھا دن ہوگا کیونکہ ان کی ریزرویشن کا معاملہ کلیر ہو جائے گا اور تین سو ستر ہٹنے کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب اتنے بڑے پیمانے پر اتنی زیادہ پولیٹیکل ریزرویشنز اور دیگر ریزرویشنز سے یہاں پر ملیں گی نبے اسمبلی سیٹس کے لیے انتخابات جمہور کشمیر کے اندر ہونے ہیں کم ہوں گے اس کے لیے ابھی تائین وقت نہیں ہو پایا ہے لیکن اس سے پہلے جو یہ سیاسی چکر چل رہا ہے جس طرح سے یہ سیاسیت کا پہیا گھوم رہا ہے وہ ضرور اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ دوازہ تئیس کے آخر تک جمہور کشمیر کے اندر ہو سکتا ہے چناب بھی ہو برحال چناب جب بھی ہو اس سے پہلے نبے سیٹوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسٹیز کے لیے اور ایسٹیز کے لیے ایک معذاتہ طور پر ایک سسٹم قائم کیا گیا اور جمہور کشمیر اسمبلی کے اندر ریزرو کر دی گئی ہے ایسٹیز پانچ سیٹے ریزرو کر دی گئی ہے جمہور پروونس کے اندر چار سیٹے ریزرو کر دی گئی ہے کشمیر صوبے کے اندر اور ایسٹیز جہاں ریزرویشن پہلے ہی جوبز ایڈکیشن اور دوسری جگہوں پر لے رہے تھے تاہم انہیں پولیٹیکل ریزرویشن ابھی تک نہیں تھی اب ایسٹیز کو یہ پولیٹیکل ریزرویشن مل گئی ہے جہاں ایسٹیز کو یہ ریزرویشن مل رہی ہے وہیں پر اب دیگر کمیٹیز کو بھی ریزرویشن کے دائرے میں لانے کی بات ہو لیے تو یہ تو تھی بات جناب دلی سے جو قانون تحریر ہوا ہے جس کو کسی بھی وقت پارلیمنٹ کے در پیش کیا جا سکتا ہے ذراعہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں یہ بڑی بات ہے اب ذراعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر اس قانون کو لائے گیا اس کے بعد لوگ سبا اور راج سبا سے منظور ہوا صدرہ ہند صاحب نے اس کو گیجٹ نوٹفیکیشن میں جاری کیا تو اس کے بعد کیا ہماری جو سٹیٹ اسمبلی ہے اس میں کوئی ترمیم کا حق ہے تو ابتدائی طور پر جو ابھی ماہرین سے ہماری سبا سے بات ہو رہی تھی ان کا ماننا تک کہ شاید سٹیٹ اسمبلی کے پاس اب اس قانون میں کوئی ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں بچے گی اور یہ حتمی قانون ہو جائے گا اس طرح سے ایک بات ہو رہی ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے جو ابھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں جب میں اس خبر کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو جمہو اور سٹین اگر سے کئی سکھ کمیٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ ضرور اس بات کو لکھ رہے ہیں کہ جناب ہمارے لیے کوئی خبر ہے جناب میں آپ کے لیے کوئی خبر پڑھ نہیں پا رہا ہوں کیونکہ ہمارے جو سورسز دلی کے اندر ہے پارلمنٹ کے اندر ہے پارلمنٹری ایفیرز منسٹری کے اندر ہے ہم منسٹری کے اندر ہے وہ ابھی تک صرف یہی چیزیں کنفرم کر چکے ہیں کہ جو تحریر منا گیا ہے وہ یہی ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے رکھا اس میں کشمیری سکھ کمیٹی جو نائنٹی نائنٹی سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کافی پرچادی رہی ہے کافی مشکلوں کا سامنا انہیں کردہ پڑا ان کو ابھی تک کوئی ریزرویشن کے دائرے میں رکھنے کی بات نہیں ہے اگرچہ ان کی طرف سے بازابطہ طور پر کئی بار وزارت داخلہ کے اندر اور ڈیلیمٹیشن کمیشن کے سامنے بھی اپنی بات رکھی گئی تھی لیکن فیلحال اس طریقے کا کوئی بات آپ کے لیے نہیں ہے میں اس خبر کو آپ کو بتا دوں کہ ابھی یہ ذراعہ سے ہمارے پاس خبر ہے لیکن کشمیری سکھ کے لیے سکھ کمیٹی کے لیے کوئی بھی پلٹیکل ریزرویشن اس طریقے کی ابھی تک اس مسودے قانون میں نہیں ہے اب یہ بل ٹیبل کب ہوگا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس سلسلے میں جو وزارت قانون کے ذمہ دار ہے ان کی طرف سے یہ معنی جا رہا ہے کہ دوسرے ہفتے میں یعنی یہ جو رواہ ہفتہ چل رہا ہے یہ ختم ہونے کے بعد دوسرے ہفتے میں کسی بھی دن پارلمانی امور کے وزیر اس بل کو ٹیبل کریں گے راج سبا اور لوگ سبا کے اندر جس کے بعد یہ قانونی شکل لے گا بازابطہ طور پر اور آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے ہی بتایا کہ کل ہم نے اسی پروگرام میں بتایا تھا کہ ڈیسمبر کا مہینہ آپ کو پارلمانٹ میں چلا گیا ہے جنوری آتے آتے جی پی نڈا صاحب آئیں گے تو وہ بتائیں گے کہ لوگ سبا میں کیا ہوا اور پھر داکھلا وزیر صاحب اور وزیر ازم صاحب کے دورے سے پہلے یہ سارا پروسٹ جو ہے وہ مکمل ہوگا اور وہ وہاں پر سیاسی بگل بجا سکتے ہیں اس طریقے کی بات جو ہے وہ سیاسی پندت اور ماہرین بتائیں گے